فرینڈز اسلام علیکم کیسے اور کب ہوتا ہے اور اس کے آپ کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ویل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سائنس بہائنڈ اور اس کی اصل وجہ کو سمجھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جس طرح ہماری زمین ایک خاص سرکل میں گھومتے ہوئے سورج کا چکر لگاتی ہے ٹھیک اسی طرح چاند بھی ایک خاص سرکل میں گھومتے ہوئے ہماری زمین کا چکر لگاتا ہے ان خاص سرکلز کو اوربٹ کہا جاتا ہے سورج گرہن تب ہوتا ہے جب ہمارا چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے عام طور پر چاند اپنے اوربٹ میں گھومتا رہتا ہے اور وہ سورج اور زمین کے درمیان ہائل نہیں ہوتا کیونکہ چاند کا اوربٹ تھوڑا سا یا اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے جس کے وجہ سے چاند سورج اور زمین کے درمیان رکاوٹ نہیں دالتا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور زمین پر سایہ پڑ جاتا ہے اب یہ سایہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سایہ چھوٹا مگر گہرا ہوتا ہے جسے امبرہ کہا جاتا ہے اور دوسرا سایہ بڑا ہوتا ہے جسے پین امبرہ کہا جاتا ہے اب یہ جاننے سے پہلے کہ سورج گرہن کس طرح ہمیں خطرے میں ڈالتا ہے اور کس طرح ہماری آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سورج گرہن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں تو فرینڈز سورج گرہن کی فور ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون ٹوٹل سالر ایکلپس یہ ایکلپس سب سے زیادہ حیران کرنے والا ایکلپس ہے کیونکہ یہ ایکلپس تب ہوتا ہے جب سورج کی پوری روشنی چاند کے پیچھے چھپ جاتی ہے اس دوران زمین کے کچھ حصوں پر مکمل اندھیرہ ہو جاتا ہے ٹوٹل سالر ایکلپس کے دوران چاند سورج کی بلکل سامنے سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی کوئی کرن زمین تک نہیں پہنچ پاتی اب نمبر ٹو پہ آتا ہے پارٹشل سالر ایکلپس یہ تب ہوتا ہے کہ جب چاند سورج کی کسی ایک حصے کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس دوران چاند سورج کی پوری روشنی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا اس لیے زمین سے دیکھنے پر آپ کو آدھی سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے نمبر تھری پہ آتا ہے یہ ایکلپس تب ہوتا ہے کہ جب چاند سورج کی بلکل سامنے سے گزرتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات کیلئے کرتا چلوں کہ چاند کا اوربیٹ ایک ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھا چاند زمین سے دور ہوتا ہے اور کبھی اس کے نزدیک اسی وجہ سے چاند پوری طرح سے سورج کو ڈھٹنے کے لیے کافی نہیں ہوتا اور چھوٹا پڑ جاتا ہے اور ایسا چاند کا زمین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر فور پہ آتا ہے ہائیبریڈ سولر ایکلپس یہ ایکلپس تب ہوتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند کی پوزیشن کی وجہ سے زمین پر ایک ہی ٹائم پر ٹوٹل ایکلپس اور اینونل ایکلپس دیکھتے ہیں سورج کی رہن کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی آنکھوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور اس سے آپ کی نظر بلکل بھی ختم ہو سکتی ہے دوستو جب ہم باہر تیز روشنی میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھ کا پیوپل چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھ کے پردے کی طرف روشنی کم جائے اور ڈیمیج ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو یہی پیوپل شام کے وقت یا اندھیرے میں بڑا ہو جاتا ہے تاکہ پردے کی طرف زیادہ روشنی جائے اور آپ کو اندھیرے میں صحیح نظر آئے اب اگر اسی فینامینا کو مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورج گرہن کے وقت لائٹ انٹینسٹی کام ہو جاتی ہے اور پیوپل بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی ہامفل الٹرا وائلٹ ریڈییشنز ہماری آنکھ کے پردے اور ہمارے سنسٹیف ایریاز کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے اس لئے سورج گرہن کو نیکلڈائی سے دیکھنا خطرناک ہے لیکن اگر آپ پھر بھی سورج گرہن کو نیکلڈائی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایکلپس گلاسز کا یوز کرنا ہوگا یہ گلاسز نورمل سر گلاسز سے کئی گنا زیادہ ڈار کلر کی ہوتی ہیں دوستو ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو سورج گرہن کا ایک واقعہ بتاتا چلوں جو کہ 11 آگسٹ 1999 کو پیش آیا تھا جس میں سورج گرہن سے 80% سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان 80% میں سے 10% لوگ ایسے بھی تھے جن کو irreversible damage ہوا تھا یعنی وہ لوگ کسی قسم کے علاج سے بھی recover نہیں ہو سکتے تھے اس لئے آپ لوگ کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود کو سورج گرہن سے بچانا کی کوشش کریں اور اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں آج کے لئے بس اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ